بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ اکتوبر بروزفتہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا راولپنڈی اسلام آباد میں جو ڈی چوک احتجاج جاری ہے منار پاکستان لاہور کے جو احتجاج ہے اور جس طریقے سے وکلا کی گرفتاریاں کی جاری ہیں ایوان ادل لاہور سے اور میدان جنگ بنا ہوا ہے پورا علاقہ اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سماعت کی آج ہی فیصلہ جاری کیا جبکہ علی امین گھنڈاپرو کی گرفتاری کے حوالے سے اور جو عدالت نے آج فیصلہ کیا ہے ان کو ورنڈ گرفتاری جاری کر کے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا ریکاوری کی جو درخواستیں دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی دونوں بہنوں کی علیمہ خان اور عزمہ خان اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں جو دسٹرک انڈ سیشن عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ علم میں تھا کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کھلنے والی نہیں ہے ہفتے کے دن اسلامباد ہائی کورٹ ابھی ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ اتنے اہم ایشیوز کے اوپر جب کسی کی جان کا کہ تحفظ کی بات ہوتی ہے یا کسی کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہم جب ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو جب سے چیف جسٹس صاحب آمر فاروق صاحب تشریف لائے ہیں ایک بار بھی ہفتے والے دن نہیں کھلی اور ہم نے بڑی کوشش کی ہفتے والے دن اگر کوئی ہیبیس کا کوئی کیس ہے کہ وہ آج ہی سماعت کے لئے مقرر ہو جائے تو نہیں مقرر ہوا لیکن آج اسلامباد ہائی کورٹ تاجروں کی درخواستوں پر آج عدالت نے سماعت کی دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے علم میں تھا کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ تو کھلنی نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے ڈریکٹ ڈسٹرک انڈسیشن عدالت میں درخواست دائر کی تھی اسلامباد کی ڈسٹرک انڈسیشن عدالت نے عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عزمہ خان کی بازیابی کے لئے بیلف مقرر کر دیا ایڈیشنل ڈسٹرک انڈسیشن جج محمد افضل مجوکہ نے سماعت کی جس کے دوران درخواست گزار وکیل فیصل فرید چودری عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے فہیم داد کو بیلف مقرر کر دیا اور پیر سات اکتوبر کو بیلف ریپورٹ طلب کر لی اس سے قبل آج ہی علیمہ خان عزمہ خان اور دیگر سیاسی ورکس کی گرفتاریوں کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی درخواست گزار نے موقع اپنایا کہ تشویشناک بات ہے کہ حکومت پر امن احتجاج کی بھی اجازت نہیں دے رہی علیمہ خان اور عزمہ خان کو کل ڈی چوک سے حراست میں لیا گیا ابھی تک انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی مقدمے کا بتایا گیا درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ قانون کے مطابق کسی بھی شہری کو باوقت گرفتاری وجوہات گرفتاری سے اگاہ کیا جانا ضروری ہے مقدمات درش کیے بغیر گرفتاریاں غیر قانونی ہیں درخواست میں استدا کی گئی کہ پولیس کی غیر قانونی حراست سے بادیابی کے لیے عدالتی بیلف مقرر کیا جائے اب ہوتا تو یہ ہے عدالتی بیلف جب مقرر کیا جاتا ہے تو عدالت کو استدا کی جاتی ہے عدالت فوری طور پر اس کے اوپر بیلف مقرر کرتی ہے وہ جاتے ہیں اور جا کے رپورٹ یا تو اگر غیر قانونی حراست میں رکھا ہوتا ہے تو ان کو بادیاب کروا کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے لیکن عدالت نے آج جب عدالتی ٹائم ختم ہو چکا ہے اس وقت تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا اور عدالت نے بھی سمات پرسوں سات اکتوبر تک ملتوی کیا اور سات اکتوبر کو رپورٹ طلب کر لی ہے کہ رپورٹ دی جائے کہ جی ان کی بادیابی سے متعلق اگر تو وہ بادیاب ہو جائیں ٹھیک ہے نہیں تو رپورٹ جمع کروای جائے مجھے لگتا ہے کہ یہ احتجاج چونکہ ابھی تو جاری ہے احتجاج ختم ہونے پر ہی ان کو رہا کر دیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں آج سمات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ مظاہرین کو احتجاج کی مناسب جگہ دیں دفعہ ایک سو چوالیس پر عمل یقینی بنایا جائے اسلامباد کے تاجروں کی جانب سے اسلامباد میں احتجاج رکوانے کے لیے دائر پیڈیشن پر سمات چیف جسٹرس آمر فاروق نے کی جس میں سیکٹی داخلہ اور عدالت میں پیش ہوئے اور کمیشنر اسلامباد بھی عدالت میں پیش ہوئے سمات کا آغاز ہونے پر عدالت نے درخواست گوزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ اجلت کیا ہے جلدی کیا ہے جس پر وکیر راجہ انام امین نے بتایا کہ دو دن سے پورا اسلامباد بند ہے کاروبار بند ہے بچوں کی امتحانات ہے ڈیڑھ لاکھ افراد کی روزانہ عام دو رفت ہے چیف جسٹرس نے ریماغ دیئے کہ میں صورتحال سمجھ سکتا ہوں میں خود کنٹینرز کے درمیان سے گزر کر آیا ہوں وکیل نے کہا شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے جس پر عدالت نے کہا اس کانفرنس میں تو ابھی ہفتہ پڑا ہے ایک چیز ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہر شہری کے حقوق ہیں ایک شہری کے حقوق کے ساتھ دیگر کے حقوق کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا حکومت کا کام ہے چیف جسٹس آمر فاروق نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو روستوں پر بلایا اور کہا کہ اب ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد بھی پہنچے ہوئے تھے پہلے ہی سیکٹری داخلہ سے کہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہو جائیں پولیس کے بھی کسی ذمہ دار افصل کو پیش ہونے کا کہہ دیں وزیرہ داخلہ کو بلانا تو شاید مناسب نہ ہو لیکن اگر وہ اویلبل ہوں تو انہیں بھی بلالیں عدالت پی ٹی آئی کو کوئی ڈیریکشن نہیں دے سکتی میں حکومتی اداروں کو آرڈر کر سکتا ہوں کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں میں پرائیوٹ پارٹیز کو ڈیریکشن نہیں دے سکتا موبائل سگنل دو دن سے بند ہیں کسی کی امرجنسی ہو جائے تو کیا ہوگا بعد ازاں کیس کی دوبارہ سمات ہوئی تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے پورا شہر کیوں بند کیا ہوئے جس پر سیکٹری داخلہ خورم علی آغا نے جواب دیا کہ ملائشیا کے وزیر آزم گزشتہ روز اسلامباد میں موجود تھے اسلامباد میں احتجاج کے لیے قانون موجود ہے تین چار دن میں اہم سعودی وفد بھی پاکستان پہنچ رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونا پاکستان کے لیے بائی سے فخر ہے چیف جسٹس آمر فاروق نے رماز دیا کہ آپ حکومت ہیں اور آپ کا کام برابری کے حقوق کو یقینی بنانا ہے سرکار کا کام ہے کہ شہریوں کے برابر کے حقوق کو یقینی بنائے جائے اسلامباد ہائی کورٹ کے حقوق کو یقینی بنائے اسلامباد ہائی کورٹ نے سیکٹری داخلہ کو فوری اقدامات کر کے حالات معمول پر لانے کی حدایت کر دی چیف جسٹس نے کہا آج میں آرڈر جاری کروں گا اور کیس آئندہ ہفتے کے لیے دوبارہ رکھ رہا ہوں مجھے امید ہے پیر کو ہم واپس آئیں گے تو حالات معمول کے مطابق ہوں گے چیف جسٹس نے رماغ دیا کہ کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ سڑک کے درمیان اکٹھے ہو جائیں اور میرا راستہ بند کر دیں ان کو مناسب جگہ دیں جہاں احتجاج کریں یا جو مرضی کرنا ہو کر لیں چیف جسٹس نے سیکٹری داخلہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا کام ہے اور آپ نے ہی کرنا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ احتجاج بنیادی حق ہے مظاہرین جس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں اس وقت شہر ایسا لگ رہا ہے حالت جنگ میں ہے موبائل فون سرویس بند ہے کوئی امرجنسی میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا آپ مناسب اقدامات کریں اور اسلامباد کو کلیر کریں وفود پاکستان آ رہے ہیں کوئی نامناسب واقعہ ہوتا ہے تو وزارت داخلہ ذمہ دار ہوگی آپ نے فوج بھی طلب کی ہوئی ہے آمن فورسز سیول حکام کی معاملت کرتی ہیں دفعہ 144 نافذ ہے تو یقین یہ بنائے کہ اس پر مکمل عمل درامہ دو سیکٹی داخلہ نے بتایا کہ وزارت داخلہ نے بڑی نرمی سے درخواست کی لیکن وزیر اعلیٰ کے پی بزید ہیں وزیر اعلیٰ کے پی بھاری حکومتی مشینری کو ساتھ آ رہے ہیں بہت سی سرکاری مشینری کو نقصان پہنچایا گیا ہے جلا دیا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی شہری ہیں آپ نے ان کی جانوں کا بھی تحفظ کرنا ہے اگر ان کے اقدامات سے کسی اور کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے آپ کے پاس بہت مشکل ٹاسک ہے لیکن آپ بہت اہم پوزیشن پر ہیں وزیر داخلہ کو بتا دیں آپ نے یہ بیلنس رکھ کے چلنا ہے شہر میں کرفیو کی صورتحال ہے آپ نے حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں آپ نے یقینی بنانا ہے کہ اسلامباد ایک پرامن شہر ہو جو غیر ملکی وفود آ رہے ہیں ہم ان کو کیا دکھانے جا رہے ہیں پاکستان کا کیا امیج جائے گا اگر ہم کنٹینرز سے بھرا اسلامباد انہیں دکھائیں گے اس عدالت کی ڈیریکشن کی ضرورت بھی نہیں یہ آپ کا کام ہے وفاقی دارالحکومت کے تاجروں کی جو درخواست تھی عدالت نے یہ کہہ کر نمٹا دی کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اس کو فوری طور پر خالی کروائیں اب یہی معاملات ادھر چاہ رہے تھے کہ ادھر آج باقی عدالتوں میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی چونکہ وہ کلا پیش نہیں ہو سکتے تھے ہر طرف سے بند تھا لیکن علی امین گنڈاپور کے کیس پر عدالت نے سماعت بھی کی اور ان کے ورنڈ گرفتاری جاری بھی کر دیئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ و شراب برامدگی کیس میں عدالت نے ناقابل زمانت ورنڈ گرفتاری جاری کر دیئے ڈسٹرک انڈسیشن کورٹس اسلامباد میں علی امین گنڈاپور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برامدگی کیس کی سماعت ہوئی علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بھارہ کو میں مقدمہ درجہ جس کی سماعت جوڈیشن مجسٹریٹ مبشر حسین زیدی نے کی متعدد مرتبہ عدالتی تلبی کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور عدالت میں پیش نہ ہوئے عدالت نے حکم دیا کہ علی امین گنڈاپور جب انہوں نے ٹول پلازا کراس کر لیا تو وہ ڈریکٹ بلیو ایریا پہنچ گیا ان کے ساتھ خیبر پختونخواہ کا کچھ کافلہ تھا اور اس کے بعد پھر علی امین گنڈاپور جب بلیو ایریا سے ہوتے ہوئے ڈی چاؤک کے قریب پہنچے تو وہاں سے پھر پتا چلا کہ وہ کے پی ہاؤس چلے گئے ہیں خیبر پختونخواہ ہاؤس جو پچھلا کافلہ تھا وہ چھبیس نمبر چنگی پر جو وہاں پہ شیلنگ کا سلسلہ وہ جاری رہا لیکن اس کے بعد پھر وہ بھی اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ڈی چاؤک پہنچ چکا ہے کافی دیر سے یہ سب خبریں گردش کر رہی تھی کہ جی علی امین گنڈاپور کو حراست میں لے لیا گیا ہے خیبر پختونخواہ ہاؤس پر رینجرز اور پولیس نے دھاوا بولا ہے اور وہاں پر ان کو حراست میں لیا گیا ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک کچھ یہ کہتے ہیں پشاور واپس بھیجا جائے چونکہ وہ خود جانے کو تو تیار ہے نہیں تو ان کو زبردستی پشاور بھیجنے کی تیاریوں سے متعلق بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا چونکہ پشاور ایکورٹ کے بڑے واضح حکمات تھے ایک مقدمے میں پانچ اکتوبر آج پانچ اکتوبر ہے آج رات بارہ بجے تک تو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے سے روکا ہوا ہے جو دو مقدمات ہیں اس میں پچیس اکتوبر تک ابھی دو دن پہلے ہی عدالت نے حفاظی زمانت دی ہے تو اب ان کی گرفتاری کا تو بنتا نہیں تھا لیکن صورتحال یہ ہے کہ رینجرز نے مکمل طور پر ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے وہاں پر شیلنگ جاری ہے کارکنان کی گرفتاریاں بھی جاری ہیں لہور میں بھی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر جو اہوان عدل ہے جو لہور میں جہاں پر سیول عدالتیں ہیں تو سیول عدالتوں میں وکلہ کہتے ہیں کہ اندر بھی شیلنگ کی گئی ہے اور وکلہ کو وہاں پر بند کیا گیا ہے اور ابھی ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ججز بڑی مشکل سے وہاں سے گئے ہیں تو چونکہ وہاں پر وکلہ کی تعداد اور وکلہ اور پولیس میں ابھی تک معاملات وہاں خراب ہیں اور منار پاکستان کی طرف بھی کارکنان کے گرفتاریوں کے خبریں سامنے آ رہی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں اسلام پر دائی کورڈ نے جو تحریر کمنامہ جاری کیا ایک تو اسلام پر دائی کورڈ نے بالکل جیسے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے آرڈیننس کے اوپر مہر سبت کی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پہ چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے جو پبلک آرڈر پیسفول اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر دوہزار چوبیس ابھی جو عدالتوں میں سب جو ڈیس ہے کہ جس میں کہا گیا کہ بغیر اجازت کے اگر آپ کریں گے احتجاج کریں گے تو تین سال کی سزا ہے اس کو بھی آج انہوں نے مہر سبت کر دی ہے کہ اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہاں پر کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکتی کہ یہ کسی ایک جگہ پر عدالت نے کہا ہے کہ ان کو کسی ایک مقام پر احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے اور اس معاملے میں ان کو فسلیٹیڈ کریں ان کو وہاں تک پہنچنے کی اجازت دی جائے اور پھر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی آہ آہ دی آئی سیٹی اڈمینسٹیشن شیل آلوکیٹ اپلیس کہ پی ٹی آئی کو کوئی اور جگہ دی جائے جہاں پہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرو ہیں پی ٹی آئی کو احتجاج کی بھی اجازت دی ہے اسلامباد آئی کورڈ نے ساتھ یہ کہا ہے کہ چونکہ شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تو تب تک اس کو یقینی بنا جائے کہ وہاں پر کوئی احتجاج نہ ہو وہاں پہ کوئی گیدرنگ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو یہ بھی مہر سبت کر دی ہے کہ وہ اس دوران اگر آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی اس سمیٹ کے دوران کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے یہ عدالت کی جانب سے حکم نامہ جاری آیا ہے گنڈا پر کے حوالے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی تک کوئی واضح خبر نہیں ہے جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا ہمیں اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار